چیئرمن پاکستان میڈیکل سوسائیٹی ڈاکٹر مسود شیخ نے کہا ہے کہ سردیوں میں زیادہ تر بیماریاں وائرس سے ہوتی ہیں جو کہ از خود ٹھیک ہو جاتی ہیں اس لیے غیر ضروری انٹی بیورٹی کا استعمال نقصان دے ہو سکتا ہے فلو ویکسین کا استعمال موں پر رمال اور درست طریقے سے ہاتھ ہونا ان امراض سے بچا سکتا ہے پاکستان میڈیکل سوسائیٹی کے چیئرمن ڈاکٹر مسود اخترشیخ نے سپیشل کیڈز ان نے بچوں اور ان کی ماں کو موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظی تدابیر کے موضوع پر لیکچر کے دوران کہا کہ چھ ماہ سے دو سال تک کے بچے یا بڑے بچے جن کو دمہ دل کے امراض یا پھر جن کی دفاع اصلاحیت کمزور ہو اس موسم میں زیادہ شکار ہوتے ہیں جو ماہیں اپنے نوزائدہ بچوں کو موسمی بیماریوں سے بچا کر سیند مند رکھنا چاہتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بچوں کو پہلے چھ ماہ صرف اور صرف اپنی فیڈ پر رکھیں بچے کو نہلانے کے فوراں بعد خوش کپڑے سے صاف کرنا اس کے سر پر ٹوپی مفلر دستانیں اور جرابیں پہنانا اور طلوع غروب آفتاب کے وقت باہر نکالتے ہوئے خاص احتیاط انہیں نسلہ زکام کھانسی اور نمونیاں اور سانس کی دیگر بیماریوں سے بچا سکتی ہے اگر کسی بچے کا گلہ بار بار خراب ہو رہا ہے تو اس کو ضرور چیک کروائیں اس لیے کہ ایسے بچوں میں دل کے وال خراب ہونے کا امکان رہتا ہے اس موسم میں ان کا بہت احتیاط کرنے سے ہے کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ رات کو اگر بچے کو انکبر چھوڑ دیا جائے تو باز زفہ سردی کی شدت کی ویعہ سے بچے کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے